بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے شوق کے کل کو سوفٹ ویر انجینئر بننے کا آپ آئی سیس کر سکتے ہیں آئی سیس میں جو آپ کے کمبینیشن آ جائیں گے میتھ سٹیٹ اور کمپیوٹر آ جائے گا اور سیکنڈ کمبینیشن آ جاتا ہے میتھ اکنومیس اور کمپیوٹر بینس آپ سوفٹ ویر انجینئر بننا چاہتے ہیں آپ نے میٹرک سائنس کا اقزام کلیر نہیں کیا ٹھیک ہے تو آپ کل کو پھر بھی آئی سیس کر کے آئیس ایس میں آپ کے جو میجر سبجیکٹس ہوں گے میت اور کمپیوٹر کو آپ چوز کر کے کل کو سوٹ فیر انجننی کے فیلڈ میں جا سکتے ہیں اگر آپ نے ایف اے میٹرک آرٹس کی ہے اس کے بعد آپ ایف اے ایٹی بھی کر سکتے ہیں ایف اے جنرل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کل کو کسی بینکنگ کے فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں آئیکوم ڈیکوم آپ کے پاس آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ بی بی اے کر سکتے ہیں بی ایس کومبرس کر سکتے ہیں بی کوم کر سکتے ہیں بی ایس بینکنگ اور فینانس کر سکتے ہیں دیگر اور فیلڈز بھی آ جاتے ہیں اسی طرح ایف اے کے ڈیفرنٹ کمبینیشن آ جاتے ہیں کہ میں ایف اے کی جو چند اہم کتابیں دیکھی جائیں جو ایف ایسی میں آئی کوم میں ڈی کوم میں دیگر میں پڑھائی جائیں گی اس میں اردو انگلیش اسلامی سٹڈی پاکسل یہ چار کتابیں تو اہم ہوتی ہیں یہ تو سب ہی نے پڑھنا ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو فیلڈ آپ چوز کرتے ہیں اس کے ریلیٹر آپ کو تین کتابوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے ایف اے کے میں کمبینیشن بہت زیادہ ہے اس کے بہت زیادہ ہے اس کے نیکسٹ ہم گروپس پہ بات کریں گے کہ ایف اے کے گروپ کتنے ہیں اور ان میں کون کون سے سبجیکٹس آ جاتے وہ مکمل آپ کو سیریز ڈیو سٹوڈنٹس ایک اسی چینل پہ ملے گی میٹرک سٹوڈنٹس کے لیے سو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ میٹرک آرٹس کر لینے کے بعد آپ کے پاس کون کون سے فیلڈز آ جاتے ہیں جس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس میں آپ کو آئی سی ایس ایف اے آئی کم ڈی کم اور ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کیا سو ڈی ایس ایس ہمارے آنے والے یہ ویڈیو ہوگی کہ آپ میٹرک آرٹس کر لینے کے بعد ڈپلومیں کون کون سے کر سکتے ہیں اس پہ بات کریں گے اور نیکس ہماری ویڈیو میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ آپ میٹرک آرٹس کر لینے کے بعد آپ کے پاس کون کون سے فیلڈز آ جاتے ہیں جس میں آپ جابز کر سکتے ہیں